اسلام علیکم دوستو میں عجاز وسیم آج عمر اکمل کی سٹوری آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے عمر اکمل کو پاکستان سپر لیگ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے عمر اکمل اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ٹیلنٹڈ کرکٹر ہے اور عمر اکمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ میڈل آرڈر میں جب کھیلتے تھے پاکستانی ٹیم کے اندر ان کی پرفارمس اور ان کی بیٹنگ اور پھر بہت اچھا فیلڈر بھی ہے عمر لیکن کبھی عمر کی ڈانس کی ویڈیو نکلاتی ہے اس کے اوپر کنٹروورسی بنی کبھی عمر اکمل کا ٹریفک پولیس والے کے ساتھ کوئی ایشو بنا وہاں پہ کنٹروورسی بنی عمر اکمل کی اور کبھی عمر اکمل کا ڈریسنگ روم کا کوئی ایشو سامنے آ جاتا ہے کبھی ساتھ ہی کھلاڑیوں کے ساتھ کوئی ایشو آ جاتا ہے لیکن یہ جو عمر اکمل کے اوپر سپارٹ فکسنگ کی آفر گو کے عمر نے قبول نہیں کی لیکن عمر اکمل کو جب بکیز نے اپروش کیا تھا تو عمر اکمل نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اس مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا لیکن عمر تو وہاں پہ ٹریپ ہوا عمر کیونکہ ٹریپ ہوا اور وہ جو ججمنٹ تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے آزاد ایڈ جوٹی کیٹر نے عمر اکمل کی اپیل سنی تھی اور جو عمر اکمل کو انہوں نے عمر اکمل کے اوپر پابندی کی سزا لگائی تھی اور عمر اکمل کو جو جرمانہ ہوا تھا اس میں عمر اکمل صاحب نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی سپورٹس بورڈی کے ساتھ رابطہ کرکے اپنی جو سزا تھی اس کو گو کے عمر اکمل نے وہیں پہ برقرار رکھا جو ان کی سزا ہاف ہوئی تھی تین سال کو ڈیڑھ سال کیا گیا تھا لیکن عمر اکمل کو پھر چار ملین کا تقریباً فور پوائنٹ تھری ملین کا تین تالیس لاکھ روپے کا وہ جرمانہ بھی بھگتنا پڑا جو عمر اکمل کو کیا گیا تھا اور پھر کوٹ کی فیسز بھی عمر اکمل کو پڑی تھی سو فائنلی اب عمر اکمل کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہی علاؤ کر دیا ہے کہ وہ پاکستان سپر لیگ کھیل سکتے ہیں اور عمر اکمل احمد شزاد کے ساتھ ہی گولڈ کٹیگری کے اندر شامل ہیں میں سوریہ آپ کو کنفرم کر دوں کہ عمر اکمل جو ہیں گولڈ کٹیگری کے اندر شامل ہیں اور اسی گولڈ کٹیگری کے اندر احمد شزاد بھی شامل ہیں اب عمر اکمل لاہور کلندر کی طرف سے بھی کھیل چکے ہیں پاکستان سپر لیگ اور عمر اکمل کوئٹا گلیڈیٹرز کی طرف سے بھی ایک پاکستان سپر لیگ کھیل چکے ہیں تھوڑا ویٹ بھی عمر کا بڑا ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ عمر کو کون سی فرنچائز پک کرے گی لاہور کلندر والے کیا اسے پک کرتے ہیں ندیم عمر ایک ایسا آدمی ہے فرنچائز کے جو آنر ہیں ان کے اندر جو کہ کسی گرے ہوئے کھلاڑی کو کسی اداس کھلاڑی کو کسی مایوس کھلاڑی کو کسی مصیبتوں کے اندر فسے ہوئے کھلاڑی کو وہ اپنی ٹیم کے اندر لے لیتے ہیں ندیم عمر کی یہ ہے مجھے یاد ہے جب سری لنکا کے خلاف لاہور کے اندر عمر اور احمد شہزاد چند سکوروں کے اوپر آؤٹ ہوئے تھے اور ٹویٹر کے اوپر ان کے خلاف ٹرنڈ بن گیا تھا کہ ان دونوں کو پاکستان ٹیم کے اندر کیوں شامل کیا تو ان دونوں کو نکالا جائے بڑی ان کے اوپر تنقید بھی تھی اور اس تنقید کے جواب میں جو کوئٹا گلیٹیٹرز کے ہیڈ ہیں انہوں نے ان دونوں کو اپنی ٹیم میں خرید کے ان دونوں کو چانس بھی دیا تھا اب ایک مرتبہ پھر عمر اکمل اور احمد شہزاد واپس پاکستان سوپر لیگ میں آنا چاہ رہے ہیں اور ان دونوں کی پرفارمس ایبرج رہتی ہے ابھی ریسنٹ پاس نہ دیکھا جائے عمر کیونکہ ایک بین بھگت کے آ رہا ہے عمر کے اوپر بین لگا تھا اور اس بین کی وجہ سے عمر کے کمس کم دو دھائی سال ضائع بھی ہوئے ہیں اب تھوڑے اس نے ویٹ تو بڑھایا ہوئے لیکن وہ اپنے بھائی کامران کے ساتھ لاہور کے کرکٹ سینٹر کے اندر ٹریننگ بھی کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ کوئٹہ پک کر سکتی ہے عمر اکمل کو کراچی کینگز میں وسیم اکرم تو نہیں پک کرنے والے بھائی پشاور ظلمی کے اندر مارجن نکل سکتا ہے کیونکہ پشاور ظلمی نے اپنے سکوارڈ کے اندر وہ جن پلیئرز کو انہوں نے ریٹین کرتے ہیں لیکن پشاور ظلمی کی کیونکہ پروفارمس بھی تو بہت اچھی ہے وہ ٹیم فائنلس ٹیم ہے پاکستان سپر لیکی وہ فائنل تک ہمیشہ پہنچتی ہے ملتان سلطان کے اندر مارجن بنتا ہے یا نہیں بنتا میں اس بارے میں کوئی پریڈکٹنگ کر سکتا ہوں اینڈ آف سٹوری مجھے لگتا ہے کہ گلیڈیٹرز عمر اکمل کو اپنے ٹیم کے اندر شامر کر سکتے ہیں اور یہ عمر اکمل کے لیے سمجھ لیں کہ ایک دوسری زندگی کے مترادف ہوگا یہ والا پی ایس ایل اگر وہ سلیکٹ ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی فرنچائز ان کو خریدنے میں کامیاب ہوتی ہے یہ بھی چانسز ہیں کہ اس کو شاید کوئی فرنچائز خریدے ہی نہ اس میں کوئی اس میں کوئی جو ہے نا وہ آپ یقین کے ساتھ آپ نہیں آپ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہو کہ آیا ان کو واقعی خریدا جائے گا ہو سکتا ہے ان کو کوئی فرنچائز خریدے ہی نہ عمر پک کی نہ ہو اگر وہ پک ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ والا جو پی ایس ایل ہے یہ اس لیے بھی اس کے لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ دوبارہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کی ٹیم میں کھیلے کیونکہ میں ان کرکٹرز کو بہت قریب سے جانتا ہوں یہ جب ٹیم سے ڈراؤپ ہوتے ہیں یہ بڑے سیڈ ہوتے ہیں اور جب یہ اس پلیئر کے پلیئرز پول سے باہر نکل جاتے ہیں جن کو پاکستان کے سیلیکٹرز نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے تب یہ بیچارے اب آدھے اندر سے ختم ہو چکے ہوتے ہیں پھر دیکھیں فواد عالم ایک ایسا پلیئر تھا جس نے دس سال تک ہمت نہیں آ رہی آج وہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا لازمی حصہ ہے حسن علی کو ڈراؤپ کیا گیا ایک سال تک ڈراؤپ رہا اس نے قید عظم ٹرافی سینٹرل پنجاب کو جتوائی کپتان بھی تھا وکٹیں بھی لی اس نے سکور بھی کیا سو اب دیکھتے ہیں لیٹسی کیا ہوتا ہے شکریہ